کسان بھائیوں اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ گنے پیڑی کی فصل میں اس سماعے پر ایسے کون سے ارورک دیے جائیں جس سے کہ ہمارے گنے کی لمبائی جو ہے اور مٹائی اچھی آگے ہو سکے اور گنے کی اچھی پیدوار ہمیں آگے جا کر مل سکے تو کسان بھائیوں جو بات کریں تو آپ اپنے گنے کی پیڑی میں بات کریں تو آپ نے ایک دو ارورک کو پیوک جرور سے رور کا لیا ہوگا جس کو پر کسان ساتھیو بات کریں تو آپ نے ریزلڈ بھی کچھ پایا ہوگا یا کچھ کسان بھائی نے نہیں پایا ہوگا تو کسان ساتھیو بات کریں تو اس ویڈیو میں کے انت میں آپ کو آئی ویٹن میں لنک کو دوں گا ایک جس پر کلک کر کے جو ہے آپ اور بھی جانکاری لے سکتے گنے کی مٹائی اور بڑوار کے لیے اور کسان ساتھیو بات کریں گنے کی پیڑی میں اس سماعے پر دوبارہ ارورک آپ لگا سکتے ہیں جسے کی مٹائی اور کافی اچھی لمبائی مل سکے کیونکہ کسان بھائیو اس سماعے پر ہمارے گنے کی پیڑی میں گنوں میں نیچے پوئییں بننی شروع ہو چکی ہیں جیسے کہ اپنے کیت میں دیکھ سکتے ہیں اور کسان بھائیو یہی وہ سب سے اچھا سماعے ہوتا ہے جب ہم کچھ ارورکوں کا کچھ پوشک تتوں کا اپیو کر کے جو ہے اپنے گنے کی مٹائی بھی بڑھا سکتے ہیں اور اس کی لمبائی بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائیو بات کرے تو ہمارے گنے کی مٹائی اچھی ہو گئی اور لمبائی بھی کافی اچھی ہو گی تو ہماری فصل بھی کافی اچھی پیدوار ہمیں نکال کر دے گی تو کسان بھائیو اس گنے پیڑی کے کیت میں میں آج آپ کو بتا دوں کہ آپ کون ارورک کا پروک کریں تاکہ ہمارے گنے کی مٹائی اچھی ہو سکے اس کے کافی اچھی لمبائی مل سکے تو کسان بھائیو بات کریں تو آپ بھی اپنے گننے کی پیڑی میں کسان سے تو اچھی پیداوال لینا چاہتے ہیں گننے کی موٹائی بڑھانا چاہتے ہیں اس کی لمبائی بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ گننے کا اگولا جو ہے آکریتہ کا آپ کا ہرہ بڑھانا رہے تو کسان مائیوں آپ بھی جو میں اروارک بتاؤں گا ان کا اپیوک اپنی فصل پر کر سکتے ہیں اور ان کو ڈالتے سمائے آپ کو کیا کیا سعودانی رکھنی ہے اس کے بارے میں بھی ہم پوری جانکاری دیں گے تو کسان مائیوں چلیے جان لیتے ہیں تو کسان مائیوں بات کریں تو اپنے گننے کی پیڑی کی کھیت میں بات کریں تو ایک اکڑ میں جو ڈوز بتاؤں گا اس کو لینا ہے اس میں ایک بیگ یوریا خاد لینا ہے پہتہالیس کلو گرام والا اور اس یوریا میں کسان مائیوں بات کریں تو آپ دو دھائی سو امیل پانی لے لیجئے کیونکہ ہم اس یوریا خاد میں کوئی بھی انیورورک یا کوئی انیور دوائی ملاتے ہیں تو یوریا خاد کے سوکھے دانے ہونے کی وجہ سے ساری دوائییں انیورورک نیچے چلے جاتے ہیں جس سے کہ وہ اچھے سے کام نہیں کر پاتے ہیں تو اس لئے کسان مائیوں بات کریں تو ہم اس میں ڈھائی سو سے تین سو امیل پانی ملا لیں یوریا میں اس سے دانے چپ چپے ہو جاتے ہیں کوئی دوائی یا کوئی انیورورک ہم اس میں ڈال کر کے ملاتے ہیں تو اس کے دانوں سے اچھی طریقے سے لے پیت ہو جاتے ہیں اچھی طریقے سے شپک جاتے ہیں اور اپنی فصل میں کافی آسانی سوکیوں کر پاتے ہیں کسان بھائیوں بات کریں تو یوریا خاد میں آپ کو ملا لینا ہے بائیوویٹر اس میں کافی پوشکتت ہوتے ہیں اور کسان بھائی ایک اکڑ کے لیے بات کریں تو ایک اکڑ کے لیے 6 کلوگرام آپ کو لے لینا ہے کیونکہ بات کریں تو ہم پرتی اکڑ کے صاحب سے چھے کلوگرام اپنی فصل پر دیں گے تو کافی اچھے ریزلٹیں ملے گا اس میں کافی مایکرو انٹرنٹس ہیں جو ہمارے گننے کے مٹائی اور لمبائی بڑھانے میں کافی سچم ہیں اور کسان مائی بات کریں تو اگر آپ بائیو ویٹر نہ ملے آپ کو آپ اس کو کساگری کا لے سکتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں دونوں کا سیمی ریزلٹ ہے اسے دس کلوگرام پرتی کر لینا ہوگا وہ تھوڑی کسان ساتھیوں ساگری کا سستی ہوتی ہے اور بائیو ویٹر مائنگی ہوتی ہے اگر یہ بھی نہ ملے تو آپ دنزائم گولڈ بھی آپ اس کی جگہ لے سکتے ہیں کیونکہ بات کریں ان سبھی میں لگ بک ایک جیسے ہی پوشکتہ تو پا جاتے ہیں جو کہ ہمارے گننے کے لمبائی اور مٹائی بڑھانے میں کافی سچم ہوتے ہیں تو کسان مائی آپ ان تینوں میں سے جو بھی لینا چاہتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں کافی اچھا ریزارٹ آپ کو ان کا دیکھنے کو مل جائے گا اور بات کریں تو میں سب سے بیش آپ کے لیے بتاؤں تو بائیو ویٹر لے لیں آپ چھے کلوگرام پرتی کر اس کے ساتھ آپ فپرونیل بھی لے سکتے ہیں ریجنٹ ایسی اور مہاویر ایسی نام سے آتا ہے اسے پرتی کر کساب سے بات کریں تو پانچ سو میل لے لیں اگر لیکوڈ نہ لینا ہو تو آپ کسان ساتھی پانچ کلوگرام جیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ جی آرول لے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں لے سکتے ہیں اس"- کسان ساتھی تبھی کریں جب آپ نے کٹ ناشک کا اپ کوئی اک Não کیا ہو اگر آپ نے پہلے اپیو کیا تو نہ کریں کسان بہنی بات کریں تو اگر 10 1800 دن پہلے آپ نے 機leme ٹچ کلوگرام پرتی کر یوری اپلس 6$цип سکس پرسنٹ جی آرولا الرئیزان ٹنٹر پلس اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ت nuoکان کیا ہو ساتھیوں آپ کو لینا ہے بائیوٹا چھے کلوگرام کسان ساتھیوں بات کریں جب بھی تیجی سے ہماری کوئی بھی فسل بڑھاوار کرتی ہے تو اس میں روگ لگنے کا خاطرہ جاتا رہتا ہے تو کسان ساتھیوں بات کریں جدی آپ کا جیادہ اچھی گروہت نہیں ہے گننے کی پیڑی میں فپروپیلہ پن جادہ ہے تو کسان ساتھیوں آپ فپرونیل کے پروگ نہ کریں جب بھی آپ کے گننے کے فسل کافی اچھی سے گروہت میں آجائے تب بھی آپ پیوک کر سکتے ہیں فپرونیل کا یا پھ فائدہ ہوتا ہے کہ بات کریں سبھی دانوں پر اچھی طریقے سے خاد ارورک چھپک جاتے ہیں جیسے یوریا خاد کوپیوں اپنے گننے فسل میں کریں گے تو کسان بھائیو یہ سبھی ارورک ایک سامان سبھی جگہ کو برابر فائلیں گے اور کافی اچھے ریزلٹ ہمیں اس کا مل پائے گا اور بات کریں تو ان کو ملانے کے بعد میں کسان بھائیو آپ کو ایک سعودانی اور رکھنی ہے اگر آپ بائیویٹا کوپیوں کرنے جا رہے ہیں تو دیکھئیے پہلے بات کریں تو اپنے گن اپنے گنے پیڑی کی کھیت میں اچھی طریقے سے پانی چلا لیں جب آپ کا پورا پانی سے بھائی پھر جائے پھر اس میں خیت میں گھسنے لائک ہو جائے تب آپ کو اچھے ملا کر کے اپنے گنے پیڑی میں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو گنے کی موٹائی اور لمبائی کافی اچھی دیکھنے کو مل سکے اور آپ کو گنے پیڑی میں کافی اچھی پائدوار مل سکے موٹائی بڑھ سکے گروہ دچیل سکے اور اس کے لیے باریس کے دنوں میں اگست کے مہینے میں اک کیٹ لگتا ہے جس کو ہم ٹاپورر کے نام سے جانتے ہیں جو کی اگلے مہینے جون سے اور تیجی سے پکڑا لے گا جو ہماری تیار ہوئی فصل کو اور برباد کر دیتا ہے اس کے لیے کسان وائیو آپ سے کچھ دینوں بعد یعنی کہ دس سے پندرہ دنوں بعد کیسان ساتھیوں پندرہ جون سے تیس جون کے بیچ میں اپنے گنے کی پیڑی کی فصل میں آپ اودھے کی فصل میں پرٹیرہ کو پیو کریں گے جس سے باریس کے دنوں میں ہماری فصل میں کوئی کیٹ کو بغیرہ نہ لگ پائے اس کے لیے پوکا بوئنگ سے بھی بچاؤ کرنا ہے اور اس سے گنے میں اچھی پائدوار مل سکے اس کے اوپر میں کیسان ساتھیوں ویڈیو بنا چکا ہوں اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے اگمار میں ڈوز بڑ دو را دو کیسان ساتھیوں کون کون سے کھ جو کی 0.6% فپرونیل جی آر کے فارم میں آتا ہے ان سارے خادوں کو آپس میں ملا کر کے کیسان ساتھیوں اپنے گنے پیڑی کے کھیپ میں بگھراو کر دیں اور تب آپ ایک ہفتے بعد دیکھیں گے کافی شاندار آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گے کہ گنے کے فصل میں بڑھوار آ جائے گی موٹائی بڑھ جائے گی کلوں کو فٹاؤ بہت تیجی سونا چال ہو جائے گا اور ایک شاندار گروت آپ کی فصل لے گی اور کیسان ساتھی کوئی روگ بھی آپ کی فصل میں دیکھنے کو نہیں م ملے گا تو لمبے سمیتہ آپ آسانی سے روگوں سے بچے رہیں گے تو یہاں تھی کسان مہیو جانکاری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو منہ ہے ٹاپک کے ساتھ